ہلو اچھو بچو آج جیسے کہ آپ کو پتا ہے سیٹ پیپر کی کلاس ہے جس میں آج میں آپ لوگوں کو یو لائک کا فرس سیٹ پیپر کرانے جا رہا ہوں اچھا ابھی میں ایم سی کیو کے کوئی بھی کوشن اس میں کور نہیں کروں گا ریزن میں ایم سی کیو کے سارے کوشن ایک ساتھ کور کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بلک میں ایک بار میں ہی ستر اسی کوشن ایک ایک کلاس میں ہی کرواتا چلا جاؤں میں اس لئے ابھی میں سولیشن والے کوشن کروارا ہوں کیوں؟ کیونکہ دیکھو اگر میں آپ کو ایک نمبر والے ایم سی کیو گوشن بھی کرواؤں گا تو کوئی اورل کوشن تو آئیں گے ہیں نہیں اس میں کوشن آئیں گے کیسے؟ سالو کرنے والے کیونکہ میں تو اورل نہیں ہوتی ہے سالو کرنے والی ہوتی ہے تو سالو کرنا سیکھیں گے تب ہی ہم ایم سی کیو کر سکتے ہیں تو اس لئے پہلے میں آپ کو سالو کرنے والے کوشن کر آ رہا ہوں then اس کے بعد جب بہت سارے ہمارے پاس دو چار سیٹ پیپر ہم کر لیں گے پھر ہم لوگ کیا کریں گے mcq شروع کیا کریں گے تو چلیے you like کا سب سے پہلے میں سیٹ پیپر 1 سے کوشن نمبر 16 اٹھا رہا ہوں اور کوشن ایک ایک کر کے یہاں کور کرنا شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو آپ کے سامنے پہلا کوشن آتا ہے find a rational number between root 2 and root 3 لکھتے چلیں گے کوشن بھی ہاتھوں ہاتھ سیٹ پیپر ہے تو اپنے سامنے رکھیں اور نہیں ہے تو لکھتے چلیں find the rational number between root 2 and root 3 ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے کہ rational number find کرو root 2 اور کیا بھئی root 3 کے بیچ میں چلو بچوں ہمیں rational number پتہ کرنا ہے تو بچوں پتہ کیا کریں گے پہلی بات تو دیکھو مجھے اتنا پتہ ہے اتنی اکل ہے کہ root 2 اور root 3 ایک rational number نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات مجھے نہیں ہے تو آپ کہو گے کہ examiner مطلب کہ پاگل ہو گیا جو ایسی باتیں کر رہے ہیں جب وہ rational number ہے ہی نہیں تو پوچھ کیوں رہا ہے پہلی بات تو میری دھیان سے سننا آپ لوگ rational number ہوتا کیا ہے جس کے upon میں کوئی نہ کوئی digit ضرور ہو one ہو two ہو minus ہو کچھ بھی ہو کوئی سا بھی number ہو مطلب rational number وہ ہے جو پی upon کیو کے فارم میں ہو لیکن کیو جیرو نہ ہو مطلب کسی بھی number کے نیچے کوئی سا بھی number ہو بس جیرو نہ ہو کیا نہ ہو جیرو نہ ہو وہ سارے number کیا ہوتے ہیں rational number ہوتے ہیں کونسے number ہوتے ہیں rational تو بھئی یہ تو ایک ہی rational number ہے تو آپ سے جبردستی کیوں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم انڈیا کے لوگ ہیں ہمیں جگاڑ بنانا آتا ہے تو ہم وہی کریں گے بھئی root 2 کی value پتا ہونی چاہیے بس ہمیں root 2 کیا ہے root 3 کیا ہوتا ہے root 3 کیا ہوتا ہے 1.732 یہاں تک کی value مجھے پتا ہے بس اتنا پتا ہونا چاہیے اس کے بعد تو آپ کو پتائیے کہ آرام سے جیت حاصل کر لوگے کیسے 1.41 اب آپ کو پتا ہے کہ اگر value کوئی بھی decimal کے بعد value 5 یا 5 سے بڑی ہوتی ہے تو ایک اس میں shift کر دیتے ہیں لیکن کیا 4 4 کیا 5 کے برابر یا 5 سے بڑی ہے نہیں تو 4 کو یہاں سے کیا کر دو ہٹا دو 1.732 2 کو ہٹا دیں گے کیوں ہٹا دیں گے کیونکہ نہ 5 ہے نہ 5 سے بڑی ہے اب ایک بہ بتاؤ اس نے کیا پوچھا ہے کہ اس کے بیچ میں rational number بتاؤ اس کے بیچ میں rational number بتاؤ پری میں سنکھیا بتاؤ کون سی سنکھیا بتاؤ پری میں سنکھیا بتاؤ تو بچوں مجھے ایک simple سی بات بتا دو یار 1.41 سے لے کے 1.732 کے بیچ میں کیا 1.42 نہیں آئے گا 41 کے بعد تو 42 ہی آئے گا کیا 1.43 نہیں آئے گا کیا 1.44 نہیں آئے گا آئے گا تو بس ہمیں کتنے rational number نکھنے کے لئے بولا ہے ایک rational number تو بس یہ اٹھا کے لئے دو so the rational number is rational number is 1.42 answer ختم کا نہیں چاہو تو ایک اور لکھ سکتے ہو اس کے بریکٹ میں لکھ سکتے ہو terminating decimal terminating decimal decimal بس ختم کا نہیں answer آگیا تو مطلعہ آپ کو صرف اس کی کیا پتا ہونے چاہیے value اور value پتا ہونے کے بعد ان کے بیچ میں کیا آ سکتا ہے 41 سے شروع ہو ہے اور 73 پہ ختم ہے تو 41 کے بعد کیا آتا ہے 42 43 44 45 46 اس طرح 505 15253 اور کہاں تک جا سکتے ہیں 72 تک کہاں تک جا سکتے ہیں 72 تک لیکن کیا میں 1.74 لکھ سکتا ہوں نہیں کیوں نہیں لکھ سکتا ہے کیونکہ 73 کے بعد آئے گا ہمیں تو اس کے بیچ کی چاہیے ٹھیک ہے چلو تو یہ آپ کا answer فٹا فٹو دار لو دو نمبر گئے جلی جلی نوٹ کرنا پھر نیکسٹ کوششن دیکھتے ہیں اور نیکسٹ کوششن دو نکلیئے بلکل چلی بچو کوششن نمبر سیونٹین کوششن نمبر سیونٹین کیا بول رہا ہے آپ سے کوششن نمبر سیونٹین میں آپ سے بول رہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس دو ایکویشن دی گئی ہے a1 x b1 y c1 برابر 0 اور دوسری ایکویشن ہے a2 x b2 y c2 برابر 0 یہ آپ کے پاس ایکویشن دی گئی ہے ٹھیک ہے اچھو اچھا اب آپ سے کیا بولا گیا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اس کا کیسا سولیشن ہے اس کا کیسا سولیشن ہے یونیک سولیشن ہے نو سولیشن ہے یا بھائی کیا ہے میں نہیں سولیشن ہے اب دیکھو ایسی بات کر کے میں نے آپ لوگوں کے دل پہ ایک چوٹ پہنچا دی کیا یہ کونسی بھاسا بول رہے ہو ٹھیک ہے تو بھے بھاسا کیا ہے یاد کرو 3rd chapter آپ کو اپنے آپ language سمجھ میں آ جائے گی کیا language ہے جب آپ دھیان سے دیکھیں گے سبی بچے یاد کرو اگر line ایک دوسرے کو ایک point پہ کٹتا ہے دو یعنی دو line میں نے اگر ایک دوسرے کو ایک point پہ کیا کرتی ہیں کٹ کرتی ہیں تو اسے ہم بولتے ہیں intersected line یاد آیا کچھ intersected line intersected lines اور اس کی condition بتائی تھی میں نے کہ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 صحیح بات ہے اور اب اگر line parallel ہے اگر line کیا ہے parallel ہے تو میں نے condition کیا بتایا تھا یعنی شمانتر ہے a1 upon a2 برابر b1 upon b2 لیکن برابر نہیں ہے c1 upon c2 اب میں نے بتایا تھا line coincident مطلب ایک line پر ہی دوسری line ایک line کے اوپر ہی دوسری line تو اس کو کیا کہتے ہیں coincident coincident lines مطلب a1 upon a2 برابر b1 upon b2 برابر c1 upon c2 مطلب ایک دوسرے کو تو اسے کہیں گے many solution کیا کہیں گے many solution سمجھ ماری بات clear ہو رہے ہیں تو اس نے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس یہ دو equation ہے تو بتائیے unique solution کے لئے کیا condition بنے گی تو کیا مجھے answer دینے کی ضرورت ہے answer آ گیا a1 upon a2 برابر نہیں ہے b1 upon b2 تو اس نے کس کا solution پوچھا آپ سے unique solution تو بس آ گیا unique solution اچھا اب جلدی سے بتا دو اگر آپ سے many solution پوچھتا تو کون سی condition لکھتے یہ والی اگر آپ سے no solution بولتا تو کون سی condition لکھتے یہ والی بات پلے پڑ گی note کرو دیکھو ایک ہی question میں کتنے سارے parts پکروا دی میں نے کرتے جاؤ ابھی ختم کرا دوں یہ سیٹ پیپر یعنی روز ہمیں سیٹ پیپر کرنا یہ دیکھ لو پاس تو آپ آرام سے ہوگئے حس کے پاس ہوگئے بے فکر رہو نوٹ کرو جل دی پٹا پٹ سکسٹین تو نوٹ کر لیا ہوگا سبی نے داؤٹ داؤٹ چلی بچو دیکھتے جرہ شروع کرتے ٹھیک یہ مٹا رہا یہاں سے ٹھیک condition اپنا وہاں پہ لکھی رکھ چلی question number 18 18 question ٹھیک question how many two digit number are divisible by three question لکھیں how many two digit number how many two digits numbers how many two digits numbers are divisible by three are divisible by three اچھا question پڑھ کے پتہ تو چل گیا ہوگا کہ AP سے related کیسے کیونکہ دو number کی سنکھیا پوچھ رہا ہے دو number کا number پوچھ رہا ہے اور 3 سے divide ہونے پوچھ رہا ہے تو دیکھو شروع کرتے ہیں 3 کا table سبھی بچوں کو یاد تو ہوگا 10 وی کلاس میں پہنچ گیا تو 3 کا آنا چاہیے کیونکہ دس تک آنا چاہیے ٹھیک تو 3 3 کا table اگر آپ کو یاد ہو 3 کیا بولوگے 3 2 6 3 3 9 اچھا یہ سارے digit کیسے ہیں single digit اور ہمیں کیسا چاہیے 2 digit number 3 3 4 12 12 2 digit number ہے ہن جی ہے چلو آگے بڑھتے تو AP بنے گی اس کی ہن جی 3 سے divide ہونے 2 digit کے number دیکھو یار divide وہی ہو پاتے ہیں جو multiple ہوتے ہیں کیونکہ جب تک کسی سے multiply نہیں کر پاؤ گے تو کیا اسے divide کر پاؤ گے کبھی نہیں کر پاؤ گے سیدھی سی بات ہے اگر میں 2 into 3 6 لکھ رہا ہوں تب ہی تو 2 سے 3 سے divide کر پاؤ گے لیکن اگر میں یہاں پر 7 لکھ دوں تو اب کیا اسے 2 سے divide کر پاؤ گے کیوں کیونکہ نہ ہی 2 کا multiple ہے اور نہ ہی 3 کا multiple ہے تو یاد رکھنا divide کسی چیز کو تب ہی کر پاتے ہیں جب وہ کسی multiple ہو تو لیجئے 2 digit کا ایلا ایسا number جو 3 سے divide ہو سکتا 12 اب 3 سے divide آخری 2 digit کا number کون سا ہوتا ہے مجھے بس اتنا بتا دو آخری 2 digit کا number ہوتا ہے 99 صحیح بات ہے اب مجھے یہ check کرنا ہے کیا 99 3 سے divide ہو جائے گا تو چلیئے check کرتے 3 سے divide کر چیک کریں پہلے کیونکہ 3 کا divisible پوچھا ہے تو سے چیک کریں 4 کا divisible پوچھتا تو 4 سے کرتے 5 کا پوچھتا 5 سے کرتے یعنی جس کا divisible پوچھے گا اس سے divide کریں تو 3 3 9 ہنجی کٹ گیا 3 3 9 ہنجی کٹ گیا تو اس کا پورا پورا divide ہو رہا تو آخری number کیا بنے 2 digit 99 ایسا کون سا number ہے جو 3 سے divide ہو سکتا ہے اور کون سا digit ہے 2 digit کا number ہے چلو بات ختم اب بولا کیا اس نے نکال لے کے لئے اس نے بولا ہے کتنے digit ہوں مطلب n نکال 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 ن چلیے جو سب سے آگے ہوتا ہے وہ اید آیا اچھا اب ان کے بیچ کا gap کتنا ہے 3 کیسے پتہ چلا common difference نکال کے اور آپ کو اچھے سے پتہ بچوں کہ common difference جو ہوتا ہے d وہ ہم کیسے نکال تے a2 minus a1 یعنی آگے والے میں سے پیچھے والا minus کر کے a2 کتنا ہے 15 a1 کتنا 12 3 اب میں ایک کوشن آپ کو کرنے کے لئے دوں گا تاکہ ایسا نہ ہو کسی میں ہی کراتا جاروں آپ کو کرنا آنا چاہیے تو d کتنا آگیا 3 چلو اب کرتے ہیں نکالتے ہیں value now formula ہوتا a a plus n minus 1 d an kتنا 99 a kتنا an last term a kتنا 12 n kتنا ہے d kتنا 3 اب اس plus 12 کو اٹھا کے در لے تو کیا بن جائے گا minus کا 9 میں سے 2 گیا 7 9 میں سے 1 8 3 یہاں پہ کیا کر رہا ہے multiply یہاں پہ آکے کیا کرے گا divide اب divide کرنا تو آتا ہی اگر بچوں دیکھو جس بچے کو کاٹنے میں دکھت ہے کہ کٹے کیسے تو کوئی دکھت نہیں ہے divide کر کے دیکھو کوئی آفت نہیں آرہی ہے ٹھیک ہے ہمیں main ہے پہلے passing mark شہیئے اس کے بعد ہم score کے لئے آگے بڑھیں گے اور باقی دیکھو divide کرنا آتا ہی ہے اگر کٹنے میں دکھت دیکھو 3 29 n minus 1 اب minus 1 ادھر آئے گا جلدی بولو plus کا n کی value کتنی آگئی 30 تو یہی ہمیں نکالنا تھا اس کا مطلب n کی 30 ایسے number ہے جو 3 سے divide اور وہ کیسے number ہوں گے 2 digit number ہوں گے مطلب 30 ایسے 2 digit number ہے جو 3 سے divide ہو سکتے ہیں اب مجھے کر کے دکھاؤ میں نے آپ کو question کیا بولا ہے how many two digit numbers are divisible by 3 آپ مجھے 7 سے کر دکھاؤ چلو یعنی جو میں 3 سے کیا ہے نا آپ 7 سے چیک کر بتاؤ کہ ایسے 2 digit کے کتنے number ہیں جو 7 سے divide ہو جائیں گے کے بعد کیا ہوگا 7 کا جب multiple ہے تو 7 کا gap چلے گا 14 21 28 99 دو digit کا آخری number ہوتا ہے 99 کو کیا کرنا 7 سے divide کر دیکھنا کیوں 7 سے 7 کا divisible پوچھا ہے تو 7 سے تو جب بچو 99 کو 7 سے divide کر کے چیک کریں گے تو کیا بنے 7 بن 7 2 9 7 28 تو کتنا فال تو آیا 1 فال تو جو بھی فال تو آرہا ہے وہ 99 میں سے minus کر دو 1 فال تو 1 minus کر دو 2 کر 3 4 4 4 1 minus کر دینا تو آپ کی 7 کی division والی series بنے گی وہ کیا بنے 14 21 28 اور last میں کیا آئے 99 کی جگہ کیا آئے 98 کیوں کیونکہ جو بھی بچ جائے اس کو کیا کر دو minus چلو کر کے دکھاؤ اب یہ series note کر و اور کر کے دکھاؤ یہ کوششن کون سا ہے 7 کا divisal والا 3 کا divisal والا پتا تھا 12 15 18 وہ تو آپ ویڈیو پیچھے کر کے دیکھ بھی چکتے ہیں نا ہمیں نوٹ ہوگے بچو انسر نکال لیا کتنے ڈرمز آئے چاہتے ہیں کتنے ڈرمز آئے یہاں پہ آپ نے 14 کر لیا ہوگا یہاں پہ آپ نے 98 کر لیا ہوگا ہاں جی یہاں پہ کیا آئے گا 21-14 تو گیپ تو کتنے کا آئے گا 7 کا ہی گیپ آئے گا کیوں کیونکہ 7 کا ڈیویزل ہے تو 7 کا گیپ 4 کا ڈیویزل ہے 4 کا گیپ 3 کا ڈیویزل ہے 3 کا گیپ تو جس سے ڈیویزل ہوگا نا گیپ اتنے ہی آئے گا یہ تو یاد رکھنا تو یہاں آگیا 98 یہاں آگیا 14 یہاں آگیا 7 تو یہاں پہ 14- ہوگا 98 میں سے ٹھیک ہے یہاں 7 آ جائے گا اور یہاں پہ یہ بچے گا 98 میں سے 14 جائے گا تو 4 اور 8 84 پھر کیا کریں گے پھر 84 کو 7 سے ڈیویزل کریں گے تو 12-84 ہوتا ہے بچوں تو کتنا جائے گا 12 آ جائے گا صحیح بات ہے ٹھیک ہے 12-84 minus کا 1 تو یہاں آ کے plus کا ہو جائے گا 12 اور 1 کتنا بن جائے گا 13 تو کتنے بچوں کو یہ آنسر آیا ہے ٹیبل یاد کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو تھوڑا دیکھا کرو یہ 7 سے بھی 7 سے بھی کٹو تو دیکھو 7 بن جا 7 8 میں سے 1 گیا اس کو دیا 14 7 دونی 14 ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں میں نے کہا ہے نا بچوں اگر تمہیں لگتا ہے کہ کاٹنے میں دکھت ہے تو ڈیوائیڈ کر کے دیکھا کرو میں نے بولا ہے نا آپ لوگوں کو اگر آپ کو کاٹنے میں دکھت لگ رہی ہے تو ہمیسے ڈیوائیڈ کر کے دیکھو ٹھیک ہے اور وہ ڈیوائیڈ کرنے کے لیے میں نے بولا ہی اس لیے آپ کو تاکہ آپ کیا کر سکو بھائی easily solve کر سکو کو ٹھیک ہے چلیے اب دیکھو ایک ہی کوشن پہ دوسرا کوشن بنا دیا آپ ٹرائی کرنا گھر سے جیسے میں نے یہ 7 سے ڈیویزول دے دیا آپ گھر سے 4 سے ڈیویزول 5 سے ڈیویزول 9 سے ڈیویزول چیک کرنا خود ہی کیونے دیکھو خود تو کوشنہ کچھ تو تھوڑا بہت تو کرنا پڑے گا بچوں ٹھیک ہے اب آتا ہے next question question number 19 question number 19 لکھو 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 ہاں جی کیا ہے question لکھیں گے if m and n are the points if m and n are the points if m and n are the points on the sides pq and pr on the sides pq and pr on the sides pq and pr respectively respectively of a triangle pq are of a triangle of a triangle pq are such that pm is equal to 2 centimeter such that pm is equal to 2 centimeter mq is equal to 3 centimeter pn 3 centimeter pn pn 3 centimeter and nr 4.5 centimeter and nr and nr 5 centimeter and nr find 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 whether mn parallel qr mn mn qr mn parallel qr mq 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 3 centimeter is pn 3 centimeter and nr and nr 4 centimeter is تو بتاؤ کہ کیا MN parallel ہے QRK اب بچو اگر آپ کو BPT theorem کے بارے میں بات بتاؤں BPT inverse کے بارے میں ایک ہوتی ہے BPT theorem اور ایک ہوتی ہے BPT inverse بچو BPT کے بارے میں اگر میں بات کہوں تو ہم نے کیا سیکھا ہے BPT کے بارے میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر یہ دونوں لائنیں parallel ہیں اگر یہ دونوں لائنیں کیا ہیں parallel ہیں تو ہماری سارے کے سارے سائیڈ پرپوسنلی equal ہوتی ہیں سارے کے سارے سائیڈ ایک دوسرے کے کیا ہوتی ہیں پرپوسنلی equal ہوتی ہیں اور اگر ہم نے کیا سیکھا ہے ایسی کا inverse اگر ساری لائنیں پرپوسنلی equal ہیں پرپوسنلی مطلب ان کا ریسو برابر ہے لائنوں کا تو جو دو بیٹھ کی لائنیں ہیں وہ always کیا ہوں گی وہ always کیا ہوں گی پرپوسنل ہوں گی چلیئے شروع کرتے ہیں ہاں جی دیکھو پی ایم اپ آن میں ایم کیوں ہاں جی پی ایم کتنا ہے دو بٹا تین اب یہاں لے لو نو پی ایم اپ آن میں اینار ہاں جی کتنا ہوگے جلدی بتانا پی ایم کتنا ہے تھری اینار کتنا ہے فور پوائنٹ فائیو بھئی پوائنٹ ہٹائیں گے تو نیچے کیا لگے گا دس آپ کو پتا ہے بٹے کے نیچے بٹا ہوتا تو کیا ہوتا پلٹ جاتا ہے تو پلٹ کے کیا ہوگا دس اوپر چلا جائے گا پینت آلیس نیچے رہ جائے گا تین سے کٹیں گے تین اکم تین ایک اس کو دیا تین پنجے پندرہ پھر پانچ سے کٹیں گے پانچ دونی دس پانچ تیا پندرہ تو دیکھو یہ بھی دو بٹا تین آیا کی نہیں آیا جلدی بتاؤ آیا کی نہیں آیا یعنی ہم نے کیا دیکھا پی ایم اپ آن میں ایم کیو بھی دو بٹا تین ہے اور پی ایم اپ آن اپ آن میں ایم کیو برابر ہے پی ایم اپ آن میں اینار کس کے برابر دونوں دو بٹا تین کے اور جب یہ آپس میں برابر ہے تو ہم لکھیں گے تو یہ بچوں ہم نے چھٹے چپٹر میں پڑھا ہے کیا پڑھا ہے کہ اگر کسی بھی ٹرینگل کے لائنز کا ریسو پرپوسنل ہے یعنی پرپوسنلی برابر ہے اگر کسی ٹرینگل کا لائن پرپوسنلی برابر ہے اگر کسی ٹرینگل کے لائنز پرپوسنلی برابر ہیں پرپوسنلی برابر ہیں تو اس کا مطلب ان کے بیچ میں کھیچی گئی لائن وہ آپس میں کیسی ہوں گی پیرلل ہوں گی یہ کہاں پڑھا تھا ہم نے بی پی ٹی تھیورم میں دو نمبر کا ہے بہت اچھا ہے نوٹ کرو موسیقا کوشن نمبر دیکھیں گے نیکسٹ ہاں جی بچو اب ہے آپ کے پاس کوشن نمبر 20 بہت سمپل تا کوشن ہے 20 کوشن تو کیا بولا اس نے میں ہی بتا دیتا ہوں کہہ رہا آپ کے پاس ایک ڈاٹا دیا گیا ہے ہاں جی کہہ رہا ہے ایک ڈاٹا دیا گیا ہے آپ کے پاس یہ ڈاٹا کیا ہے 0 سے 20 20 سے 40 40 سے 60 60 سے 80 80 سے 100 یہ آپ کو بچو ایک ڈاٹا دیا ہے اور نمبر آف اسٹوڈنٹ دیا گیا ہے مطلعہ ف آئی دیا گیا ہے 8 10 13 6 3 اور اس کا میڈین آپ کو پہلے سے ہی دیا ہے میڈین آپ کو پہلے سے دیا ہے 43 کیا دیا ہوا ہے 43 تو کہہ رہا بتاؤ اس کے میڈین کا lower limit کیا ہوگا جہاں سے یہ میڈین نکالا گیا ہے اس کا lower limit کیا ہوگا ارے بات ہی ختم ہوگئی کیا میڈین کتنی ہے میڈین کیا دیا ہوا آپ کو مجھے اتنا بتا دو 43 اب چیک کرو 43 کس کے بیچ میں آئے گا 0 سے 20 کے بیچ میں آئے گا نہیں 20 سے 40 کے بیچ میں آئے گا نہیں 40 سے 60 کے بیچ میں آئے گا ارے ہاں تو lower limit کس طرف والے ہوتے ہیں اس طرف والے تو آنسر کیا آیا lower limit کا آنسر کیا آیا 40 اور اگر upper limit پوچھتا تو کیا بتاتے 60 بات ختم تو یہ تھا بتاؤ دو نمبر میں آیا ہو ابھی نہ نکلی سا کوششن کرو اور اگر upper limit پوچھتا تو اپر پوچھتا تو 60 تو اتنی اسی بات ہے بس کرو اسے پھر اس کے بعد میں کرواتا ہوں آپ کو کوششن نمبر 21 21 آنجی یوکلیڈر algorithm دکھا رہا ہے ابھی ٹھیک ہے ابھی کر دیتے ہیں ایک منٹ میں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے بہت ہی سمپل سمپل questions ہوتے ہیں 10th کے اندر بس آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی چلیے کوششن نمبر 21 کوششن نمبر 21 کہہ رہا ہے کہ 1260 اور 7344 دیا ہوا آپ کو کہہ رہا find 21 کوششن نمبر find HCF بائی یوکلیڈ ڈیویزن الگوریثم ڈیویزن الگوریثم ٹھیک ہے HCF ماسہ گیاد کیجئے مہتم سمہ ورطا گیاد کیجئے ٹھیک ہے یوکلیڈ ویبھاجن پرمی کا دوارہ ٹھیک ہے HCF مطلب کیا مہتم سمہ ورطا گیاد کیجئے یوکلیڈ دیکھیں گے کون سا ہے یہ یہ بڑا ہے اس سے ٹھیک ہے تو ہم اب کیا کریں گے یوکلیڈ ڈیویزن الگوریثم کے لئے ہم اس کے ساتھ پہلے رف میں یہ والا کام کریں گے رف میں کریں گے یہ کس میں کریں گے رف میں کی بڑے نمبر کو اندر چھوٹے نمبر کو باہر چھوٹے نمبر کو باہر اب ڈیوائیڈ کر کر کے دیکھیں گے کہ یہ ڈیوائیڈ کتنی بار میں ہو جاتا ہے ہم کیا دیکھیں گے کہ ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں گے کہ ڈیوائیڈ کتنی بار میں ہو جاتا ہے تو دیکھو بچوں مجھے پتا ہے بارہ چھک بہتر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ تیہتر ہے تو اس کا مطلب یہ لگ بھگ چھ باری میں جا سکتا ہے کیونکہ دیکھو نا بارہ کا ٹیبل ہوتا ہے بارہ کا ٹیبل کیا ہوتا ہے بارہ چھک بہتر ٹویلو سکس جا سیونٹی ٹو لیکن یہاں پہ کتنا ہے سیونٹی تھری تو اس کا مطلب میں امید کر سکتا ہوں کہ سکس ٹائم میں چلا جائے تو چلو چیک کرتے ہیں سکس ٹائم میں چیک کرتے ہیں سکس کا جیرو سے کریں گے جیرو سکس کا سکس سے کریں گے سکس تھری سکس ٹو جا ٹویلو اور کتنا ہوگیا جلدی بولو 5 اور 3 کتنا ہوتا ہے 5 اور 3 ساری ساری جیرو جیرو 3 10 اور 3 13 ٹھیک ہے 13 ہو گیا اور کتنا بچیا 1 5 بنجا 1 اور 6 یہ تو اور بھی کم آگیا ٹھیک ہے یہ اور بھی کم آگیا بارہ سار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کم آگیا آگیا 5 3 600 मائنس کر کے دیکھو 4 4 چیرو ایک ٹھیک ہے تو ہم نے کیا دیکھا اب ہمیں یہ چیک کرنا ہے کیا یہ نمبر اس نمبر سے چھوٹا آیا ہے تو ہاں جی یہ ہے ایک ہجار چوالیس یہ ہے بارہ سو ساٹھ تو ہاں جی چھوٹا آیا ہے تو اب کیا کریں گے اس نمبر کو باہر اور جس سے پہلے ڈیوائیڈ کر رہے تھے اس نمبر کو اندر اس نمبر کو کیا کر دیں گے اندر سمجھنا میری بات کو میں نے کیا کہا ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو بھی بج گیا اگر یہ چھوٹا آ گیا اس سے تو کیا کریں گے باہر اور جس سے ڈیوائیڈ کر رہے تھے اسے اندر اب ایک ہجار چوالیس اور یہ بارہ سو ساٹھ تو کتنی باری میں جائے گا ایک ہی باری میں جائے گا کیونکہ دو بار میں کرو گے تو دو ہجار ہو جائے گا تو ایک ہجار چوالیس مائنس کر دو بھائی دس میں چار گیا چھے پانچ میں چار گیا ایک دو میں زیرو گیا دو تو یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے تو مطلب اس کو اندر اور ایک ہجار چوالیس کو اندر اس کو باہر کتنی باری میں جائے گا بھائی یہ جائے گا آپ کے کتنی باری میں چار باری میں کیوں کیوں جائے گا چار باری میں کیونکہ اگر میں چار سے کروں گا تو آٹھ سو کے آس پاس بنے گا دیکھو چھے چوک چھوٹا چوہبیس کا چار رہ گیا دو چار اکم چار اور دو چھے چار دونی آٹھ لیکن اگر میں پانچ باری میں کر دیتا ہوں بچھو تو بہت زیادہ ہو جائے گا چاہے تو دیکھ لو پانچ سکے تیس جیرو تین پانچ اکم پانچ تین آٹھ اور پانچ دونی دس دیکھو ہو گیا اس سے زیادہ تو اس لئے ہم کتنی باری میں جائیں گے چار باری میں تو یہ آگیا آٹھ سو چون سٹھ مائنس کرو جیرو چودہ میں سے چھے گئے آٹھ نو میں سے آٹھ گیا ایک ٹھیک ہے بچھو تو ایک سو اسی اب کیا ہو گیا یہ چھوٹا آگیا یہ باہر یہ اندر دو سو سولہ ڈیوائیڈ کرو ایک سو اسی اکم ایک سو اسی کتنا بچے گا بھئی چھتیس ٹھیک ہے پھر اب کیا ہوگا یہ چھوٹا ہو گیا اب یہ ایک سو اسی اندر کتنی باری میں جائے گا چھتیس ہاں بھئی چھتیس سے ایک سو اسی کتنی باری میں جا سکتا ہے کیا ہے کوئی ٹرائی کر سکتا ہے بولو پانچ باری میں جانا چاہیے کتنی باری میں جائے گا پانچ باری میں چاہے تو دیکھ لو ٹرائی کر کے دیکھ لو کیسے چھے پنجے تیس کا جیرو رہ گیا تین اب پانچ تیہ پندرہ اور تین کتنا ہوتا ہے اٹھارہ دیکھو چلا گیا نا کتنی باری میں پانچ باری میں ایک سو اسی دیوائیڈوں کے ختم بس اب آگے کچھ نہیں کرنا اب ہمیں کیا دکھانا تھا الگوریثم دکھانا تھا کیا دکھانا تھا الگوریثم تو کیسے دکھانا ہے جو بڑا نمبر یعنی جو اندر والا نمبر ہے اسے لکھنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب ایک بات یاد رکھنا آپ لوگوں نے ایک چھوٹی سی بات سیکھی ہے A, B, Q, R یاد ہے تو یہ جو نمبر ہوتا ہے یہ سب سے بڑا نمبر ہوتا ہے اسے لکھتے ہیں باہر اور یہ بڑا نمبر کس کے برابر ہوتا ہے اس کے اور اس کے مطلب ڈیوائیزر اور کس کے کوشنٹ کا ملٹیپل اور پلس میں کیا ریمنڈر اس کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ بھئی یہ کون ہے 7, 3, 4, 4 کہا تھا اندر یہاں پہ کون ہے 1260 مانٹیپلائی میں کس سے کریں گے 5 سے ریمنڈر کیا بچا 1044 میری بات سمجھ مائی یہاں تک اب کیا کریں گے اب دیکھو اب اس کے نیکسٹ شٹیپ میں آؤ اب اندر کون ہے 1260 تو اس کو رکھیں گے یہاں پہ اب باہر کون ہے 1044 منٹیپل کے لئے کیا آیا ہے 1 اور پلس مائنس کر کے بچا کیا 216 یہ والی کنڈیشن بھی سمجھ مائی اب کیا کریں گے پھر وہی کام اندر کون ہے 1044 باہر کون ہے 216 ڈیوائیڈ کر کے آنسر کیا آیا 4 ریمنڈر کیا بچا 180 صحیح بات ہے اچھا اب اندر کون ہے 216 ڈیوائیڈ کس سے کیا 180 سے کتنی بار میں کیا ایک بار میں ریمنڈر کیا بچا 36 اچھا نیکسٹ اب بیچ میں کون ہے 180 ڈیوائیڈ کس سے کیا 36 سے کتنی بار میں کیا 5 سے اور لاشٹ میں کیا بچا 0 کیا بچا 0 تو بس جہاں پر بھی ریمنڈر 0 آ جائے گا وہی پہ آپ کا SCF آ جائے گا وہی پہ آپ کا کیا آ جائے گا SCF اور SCF ہوتا کون ہے SCF ہوتا کون ہے جس لاشٹ نمبر سے ڈیوائیڈ کرنے پہ 0 آ جائے تو کس نمبر سے ڈیوائیڈ کرنے پہ 0 آ گیا 36 جس لاشٹ نمبر سے ڈیوائیڈ کرنے پہ 0 آ جائے وہی آپ کا SCF ہوتا ہے تو بتاؤ کس نمبر سے ڈیوائیڈ کرنے پہ 0 آ گیا 36 سے تو اس کا مطلب آپ کا SCF کیا ہے 36 تو اس طریقے سے آنسر نکالتے ہیں سمجھ میں آیا فٹا فٹ اتارو ایک کوششن کرنے کے لئے دیتا ہوں نوٹ کرو بچوں تو پھر کرنے کے لئے دیتنے ایک سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا ہو گیا بچوں چلو ایک کوششن دے رہو میں اپنی طرف سے یہ کر کے دکھاؤ مجھے ایک کوششن دے دیتا ہوں مجھے 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 چلو یہ کرو 455 455 and 42 اس کا کرو یوکلیٹ ڈیویزن کرو کر کے دکھاؤ بہت سمپل سا دیا ہے زیادہ طرف بھی نہیں دیا میں نے سمپل سی ڈیویزن دیا ہے یہ آپ کی میں اس لئے پریکٹس کروا رہا ہوں کہ آپ بار بار دیکھیں اس کو اور بار بار کریں ٹھیک ہے نا مجھے کر کے دکھاؤ والا 455 and 42 والا جلدی بالکل موسیقی 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 یہ ڈیوائر والا کام آپ کو رف میں کرنا ہے دھیان رکھنا آپ کا مین کام یہ ہے ٹھیک ہے چلو یہ والا کام یہ دکھاؤ مجھے مجھے پہلے جلدی سے فٹا فٹ امید کرتا ہوں کر لیا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے کیا کیا ہوگا آپ نے 45 بڑا ہے اس کو اندر رکھا ہوگا 42 چھوٹا ہے اس کو باہر ہاں تو کتنی باری میں جا رہا ہے 42 بنجا 42 اور 5 میں سے 2 گیا 3 5 نیچے اب دیکھو چھوٹا آگیا نا اب ڈیوائیٹ تو ہو نہیں رہا تو یہاں پہ لگا دیں گے 0 ڈیوائیٹ نہ ہونے کی کیا لگا دیں گے 0 اب کیا کریں گے 35 چھوٹا 42 بڑا تو بس 35 کو باہر 42 کو اندر ٹھیک ہے 35 بنجا 35 کیا بچ گیا 7 ٹھیک ہے پھر آگیا ہوئی اب یہ چھوٹا تو یہ باہر 35 بڑا تو اندر سات پانجے 35 کٹ گیا 0 آگیا ہو گیا بھائی کام بن گیا تو بس 45 42 into 10 plus 35 کیوں 42 into 10 بچا گیا 35 اب اندر کون ہے 42 باہر کون ہے 35 multiply کس سے کیا 1 سے بچا کیا 7 اب اندر کون ہے 35 باہر کون ہے 7 divide کس سے کیا 5 سے بچا کیا 0 آخری میں divide کس سے ہوا 7 سے تو اس کا مطلب HCF کتنا آ گیا 7 کچھ بچوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہاں پہ 0 کیسے آیا ارے آپ ہی دیکھو نا 42 بنجا 42 تو 5 میں سے 2 گیا 3 4 میں 4 گیا 0 ختم ہو گیا تو وہی نیچے کتنا ہوتا رہا 5 اب کیا 35 divide ہو جائے گا 42 سے نہیں ہوگا بھائی تو اس لئے نہ جانے کے لئے کیا لگائیں گے ہم جیرو نہ جانے کے لئے کیا لگائیں گے ہم جیرو تو یہاں پر اس لئے آگے 10 اب 42 تو بڑا ہو گیا 35 چھوٹا تو 35 باہر 42 اندر تو 35 بنجا 35 42 میں سے 35 گیا 7 اب یہ چھوٹا ہو گیا یہ بڑا ہو گیا اب یہ اندر یہ باہر 7 پنجے 35 کٹ گیا جیرو لگ دو اس طریقے سے ٹھیک ہے چلو چھوٹا کر لو اس کو بھی اس کے بعد آتا ہے کوشن نمبر 22 which term of AP 3 15 27 39 will be 120 more than its 21st term چلو دیکھیں گے جرہ کہ رہا آپ کے پاس ایک AP دی گئی ہے ٹھیک ہے جی ایک AP ہے ہمارے پاس کوشن نمبر 22 ہمیں ایک AP دی گئی ہے کیا AP دی گئی ہے 3 3 15 27 3 15 27 39 ڈوٹ 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 کچھ نہیں اب کیا رہا ہے will be 120 more than its 21st term لیکھو جرہ which term of the AP which term of the AP which term of the AP 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 یہ والی لکھ لو AP یہ والی لکھ لو which term of the AP AP لکھ لو پہلے آگے لکھیں گے will be 120 more will be 120 more than its 21st term 120 more than 120 more than it's 21st term it's 21st term ٹھیک ہے بھئی چالو اب دیکھیں گے جرہ کوشن سمجھو کیا بولا اس نے کہ اس AP کا ایسا کون سا term ہے اس AP کا ایسا کون سا term ہے جو اس کے 21st term سے 21st term سے 120 زیادہ ہے اب ایک بات بتاؤ بھئی ہر کسی کو بتا ہے یار کہ جب یہ بات زیادہ کی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ایک ایسے term کے بارے میں بات کر رہا ہے جو 21st term سے 21st term سے کافی آگے ہے اور کتنا آگے ہے 120 آگے ہے مطلب آپ کے پاس مان لیجیے 10 روپے ہیں تو آپ کا ایک ایسا دوست جس کے پاس آپ سے 120 روپے زیادہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کے پاس کتنے روپے ہیں 130 کیوں کیونکہ 120 تو زیادہ ہے اور آپ سے آپ سے زیادہ ہے تو مطلب آپ کے برابر روپے تو ہے ہی آپ سے بھی کتنے زیادہ ہیں 120 زیادہ ہیں سمجھ رہے ہو تو مطلب اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں اور آپ کے فرینڈ کے پاس 120 زیادہ ہیں تو زیادہ کیسے ہوں گے آپ سے 120 زیادہ مطلب اپنے خود کے 120 تو ہے ہی اور آپ سے بھی زیادہ ہے تو آپ سے کتنا آپ خود 10 اور آپ سے زیادہ 120 تو ٹوٹل کتنے ہوگے 130 پھر سے سمجھ لو پھر سے سمجھ لو کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کہ اس کے پاس آپ سے 120 روپے زیادہ ہیں تو مطلب کیا ہوا کہ آپ کے برابر تو ہے ہی اور آپ سے کتنے زیادہ ہیں 120 زیادہ ہیں تو ٹوٹل کتنے ہو گیا 130 اب مائنس کر کے دیکھ لو 120 ہی آئے گا ٹھیک ہے تو مطلب اے پی میں بھی یہی بات پوچھ رہا ہے کہ ایک ایسے ٹرم کی بات کر رہا ہے جو 21 ٹرم سے 120 زیادہ ہیں مطلب 21 ٹرم کی اپنی ویلو تو ہوگی اور اس سے بھی کتنا زیادہ ہوگا 120 زیادہ ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ہفتے پہلے فرسٹ ٹرم فرسٹ ٹرم مطلب اے کتنا دیا ہوا ہے آپ کو 3 common difference common difference d کیسے نکلتا بچوں ابھی بتایا تھا a2 مائنس a1 a2 کتنا ہے 15 مائنس 3 کتنا آگیا 12 d کی ویلو کتنے آگی 12 ٹھیک ہے اب آپ ایک کام کرو now آپ سے پوچھا کیا ہے اس نے آپ سے پوچھا ہے اس ٹرم وہ ٹرم بتاؤ وہ پد بتاؤ جو 21 پد سے 120 زیادہ ہے ابھی میں نے کیا سکھایا آپ کو آپ کے پاس 10 روپے ہیں آپ کے دوست کے پاس آپ سے 120 زیادہ ہیں مطلب 10 پلس 120 ہے اس کا مطلب 130 روپے ہیں تو اب ایک بات بتاؤ اگر مجھے آپ کو اور آپ کے دوست کو برابر کرنا ہے اگر مجھے آپ کو اور آپ کے دوست کو برابر کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے مجھے اس کے پیسے چھین کے آپ کو تھوڑی دے دوں گا مجھے تو آپ کو ہی دے کہ برابر کرنا پڑے گا تو میں آپ کو یعنی کم پیسے والے کو کتنے روپے اور دے دوں کہ دوست کے برابر ہو جائے جلدی بتاؤ وہی 120 روپے ہاں کی نا تو یاد رکھنا بچو ہوتا کیا ہے میں آپ کو کنڈیشن سمجھاؤں کہ جب دو لوگوں کے بیچ میں بات ہو رہی ہو اور ایک کے پاس زیادہ ہو اور ایک کے پاس کم ہو تو ہمیشہ جوڑنے کا حساب جوڑنے کا جو حساب ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھوٹے والے کے ساتھ کرتے ہیں مطلب کم پیسے والے کے ساتھ کرتے ہیں سمجھماری بات یعنی ایک بندے کے پاس زیادہ پیسے ہیں ایک بندے کے پاس کم پیسے ہیں اور دونوں کو برابر کرنا ہے تو ہمیشہ کیا کرتے ہیں بھائی کم والے کو ایکسٹر پیسے دے کے برابر کر دیتے ہیں سمجھماری بات تو بس یہی چکر ہے بھائی تراجو دیکھا ہوگا آپ نے تراجو کیا کرتے ہو بھائی ادھر ایک کلو کا بات رکھتے ہو اور ادھر ایک کلو چینی کے لیے آپ تولنا شروع کرتے ہو تو بات تھوڑی ہٹانے لگ جاتے ہو بات تو اتنی ہی رہتا ہے آپ چینی کم زیادہ کر کے ایک کلو کرتے ہو تو بس یہاں پہ بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ جو کم ہے اسے زیادہ کرنا ہے اور زیادہ کر کے کیا کر دینا ہے برابر کر دینا ہے بس بات ختم تو ہمیں کیا نکالنا ہے term نکالنا ہے term کیا ہوتی ہے an term کیا ہوتی ہے an کون سی term سے زیادہ 21 وی term سے زیادہ کوشن میں بولا گیا ہے کتنا زیادہ 120 زیادہ اس کا مطلب کیا ہے 21 چھوٹا ہے اور یہ زیادہ ہے کتنا زیادہ ہے 120 تو اب ایک بات بتاؤ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے تو 120 کس میں جوڑوں اس میں یا اس میں 21 والے میں کیوں کیونکہ 21 چھوٹا ہے کیونکہ آپ سے دیکھو نا کوشن میں پوچھا کیا ہے آپ سے کوشن میں پوچھا ہے وہ term بتاؤ جو 21 وی term سے 120 زیادہ ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ term بڑی ہے اور یہ term چھوٹی ہے تو ہمیشہ میں نے کیا بتایا add کس میں کرتے ہیں چھوٹے والے میں تو 21 وی term کتنا چھوٹا ہے 120 چھوٹا ہے تو اس میں 120 جوڑ دو an کو کھولو کیا بنتا ہے a plus n minus 1 d 21 کو کھولو تو یاد ہے نا میں نے کیا بتایا تھا جتنے نمبر کی term ہوتی ہے اس سے a کم d لیتے ہیں کیا لیتے ہیں a کم d تو یہ کیا بنے گا a plus میں 20 d کیا بنے گا a plus میں 20 d اگر 21 ہے تو 20 19 ہے تو 18 50 ہے تو 49 100 ہے تو 99 سمجھ رہے ہو plus 120 چلو ہنجی a سے a تو یہیں کٹ گیا کتم اب d سے d مت کاٹ دے نہ کہیں d سے بھی d کاٹ دو ٹھیک ہے کیونکہ یہ منٹی پلائی میں ہنجی تو n minus 1 d کی value کتنی ہے 12 ہنجی 20 d کی value کتنی ہے 12 plus 120 n minus 1 12 ہنجی 12 دونی 120 plus 120 صحیح بات ہے n minus 1 12 120 120 240 12 12 یہاں منٹی پلائی کر رہا ہے یہاں کے کیا کرے گا divide 12 دونی 24 اور 0 n minus 1 برابر 20 minus کا 1 وہاں جا کے plus تو 20 اور 1 21 تو مطلب بچو 21 پد وہ پد ہوگا 21 وہ تم ہوگا جو 21 تم سے جو کیا ہوگا 21 تم سے کتنا زیادہ ہوگا 120 زیادہ ہوگا ٹھیک ہے کرو اسے 240 ہوگا یہاں پہ sorry 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 240 اور 120 کتنا ہوتے 360 ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ گڑ پڑ ہوگی یہ 360 ہوتا ہے ہوگا جو 21 سے کتنا زیادہ ہوگا 120 زیادہ ہوگا چھوٹی سی گلتی ہوگی منٹی پلائی میں صحیح کر لی نا اسے جلدی نوٹ کر لو پھر ایک لاشت قوشن آج آج اور کرا رہا ہوں ٹھیک ہے پھر باقی کے ریمیننگ قوشن جو ہیں وہ نیکس کلاس میں کروں گا اسے نوٹ کر لو جلدی سے موسیقی چلو بھائی قوشن لگو جل رہا ہے قوشن نوٹ 23 لگو find the ratio in which find the ratio in which find the ratio in which the segment joining the point find the ratio in which the segment joining the points the segment joining the points 1 minus 3 ایسے لکھنا 1 minus 3 1 1 comma minus 3 ایسے and 4 5 and 4 comma 5 and 4 comma 5 is divided by x axis is divided by x axis also find the coordinates also find the coordinates of x axis بہت simple question آج کا آخری question پھر ملتے ہیں next class मे है ठीक जी देखो 23 question क्या बोला आप से बच्चो क्या आपके पास एक line है और उस पे 2 points है 1 minus 3 और B है आपके पास 4 और 5 यही point है 1 minus 3 4 5 अब आप से कहा कि यह line कट रही है कहा पे कट रही है X पे मैं क्या बताया बहुआ बोल रहा है कि यह line जो काटी जारी है यह कहा पे काटी जारी एक बात याद रखना बच्चो एक हमेशा बात याद रखना अपने इलाके में कुट्टा भी सेर होता यह आपने डायलोग बहुत पुराना सुन रखा है तो वही आज डायलोग यहाँ पे अपलाई करेंगे इसने क्या बोला है कि यहाँ कट रहा है तो X की वैलू तो होगी लेकिन Y की वैलू कुछ नही होगी 0 होगी 0 तो यह लाइन कहा पे कटी है X पे तो इसका मतलब यह हुआ कि X अपने आप में तो कुछ ना कुछ of line segment segment is K ratio 1 हिंदी में क्या लिखेंगे माना माना रेखा रेखा रेखाखंड माना रेखाखंड का अनुपात के अनुपात एक दो गिवन points of a line are A 1 minus 3 and B 4 5 ठीक है क्या लिखेंगे दिये गए रेखा पर बिंदू है बिंदू है A 1 minus 3 और B 4 5 ठीक है Now हाँ जी bisection formula ठीक है जी section formula विभाझन विभाजन सुत्र द्वारा सुत्र द्वारा हाँ जी विभाजन सुत्र क्या है चलो P पॉइंट है विभाजन सुत्र क्या है K X2 پلس X1 اپون میں K پلس 1 K Y2 پلس Y1 اپون K پلس 1 یہ تب لگاتے ہیں فارمولا جب ریسوں کا کام ہو یہ والا فارمولا کب لگاتے ہیں جب ریسوں کا کام ہو اور M اور N والا فارمولا کب لگاتے ہیں جب پوائنٹ کا کام ہو تو ابھی ہمیں ریسوں کا کام ہے تو یہ لگائیں گے پی پوائنٹ ہم نے کیا دیکھ رکھا ہے پہلے ہی X0 کیوں کیونکہ X ایکسس پہ ہے K X2 X2 کتنا ہے 4 X1 کتنا 1 K پلس 1 K کتنا Y2 کتنا 5 Y1 کتنا مائنس کا 3 اپون میں K پلس 1 ہاں جی یہ بن گیا X0 یہ بن جائے گا 4K پلس 1 اپون میں K پلس 1 یہ بن جائے گا 5K مائنس 3 اپون میں K پلس 1 اب کیا کریں گے بچوں compare کریں گے کیا کریں گے compare by comparing ہندی میں لکھیں گے تلنا کرنے پر ٹھیک ہے تلنا کرنے پر ٹھیک ہے تلنا کرنے پر ہاں جی اب جب ہم تلنا کریں گے تو ہمیں کیا دیکھے گا کہ بچوں X axis والے کو X axis والے سے compare کریں گے اور Y والے کو Y والے سے لیکن ایک بات بتاؤ کیا X axis والے کو X axis والے سے compare کر کے کوئی فائدہ ہے نہیں کیوں کیونکہ یہاں بھی ایک variable ہے اور یہاں بھی ایک variable variable کا مطلب یہاں بھی K ہے یہاں بھی X ہے تو value تو نکل ہی نہیں بھائے گی تو ہم کس کو کریں گے compare Y والے کو 0 برابر میں 5K minus 3 بٹا K plus 1 K plus 1 یہاں divide کر رہا وہاں جا کے کیا کرے گا multiply ہاں کی نا 0 سے multiply ہو کے تو دنیا میں آج تک کوئی بچا نہیں جندا 0 ہو جائیں گے minus کا 3 یہاں پر آکے plus 5 یہاں multiply کر رہا یہاں آکے divide تو اس کا مطلب K کی value کتنی آگئی 3 بٹا 5 کتنی آگئی 3 بٹا 5 now the ratio is ratio is anupat ہے تو کتنا anupat ہے بچو anupat کتنا تھا K ratio 1 K ratio 1 اور K کی value کتنی آئی 3 بٹا 5 ratio 1 اب یاد رکھنا ratio کبھی fraction میں نہیں ہوتا ratio کبھی کیا نہیں ہوتا fraction میں نہیں ہوتا تو بچو اگر value fraction میں آتی ہے تو جتنی value نیچے ہوگی اتنے سے ہی پورے کو multiply کر دو 5 کو 5 سے 5 کر جائے گا 3 5 کو 1 سے 5 5 5 5 تو بچو ساتھ کیا نکال کے دکھاؤ point بھی نکال کے دکھاؤ so the point on x x is 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 prakar x aks par bindu ہے bindu ہے hanji x x پہ کیا bindu تھا یہ تھا یہ تھا point ٹھیک x x پہ یہ point تھا 4 k plus 1 k plus 1 اور بچو اس کو مجھے zero ہی بولنا پڑے گا کیوں کیونکہ میں کون سا point نکال رہا ہوں یہ والا اور ابھی اس کی comparing میں نے کس سے کی ہے zero سے تو مجھے x x x نہیں چاہیے تو بس put k put k k رکھنے پر تو رکھو اس میں 4 k plus 1 k plus 1 3 بٹا 5 solve کرو 4 3 12 بٹا 5 plus 1 بٹا 1 اور اس کو بھی solve کرو 3 x 3 5 x 5 5 x 5 اس کو بھی solve کرو 12 x 12 5 x 5 5 x 5 یہ 5 اور 3 8 بٹا 5 نیچے 5 سے 5 کٹ گیا بچا کیا 12 اور 5 17 بٹا 8 so ہاں جی تو point کیا بنے گا بچو so x axis is x axis point is ہاں جی تو point کیا بنے گا x 0 x کتنا ہے 17 8 0 answer 17 8 0 یہ آپ کا کیا آگیا answer کوئی دکھت کسی بچے کو تو میں نے کیا سکھایا پہلے آپ point نکالنا سیکھئے ٹھیک ہے یہ point نکل گیا sorry ratio نکل گیا اور ratio کے بعد آپ سے کیا پوچھا point تو بس مجھے پتا ہے x 0 0 تو x جگہ پہ یہ ہے اور اس کو تو میں 0 ہی لوں گا کیوں لوں گا کیونکہ مجھے x اور 0 چاہیے تو میں اس کو 0 کر دیا اس والے میں k value جو بھی تھی put کر کے solve کر دیا answer ہمارے سامنے کوئی دکھت کسی بچے کو چلئے تو ملتے ہیں next class میں آج class یہی ختم کرتے ہیں